اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل نولیج ورڈ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش و خورم رکھے اور آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو ختم کر دیں آمین سمم آمین چلیں ہم آپ اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ٹیمسیز کی بات کی تھی ٹیمسیز ملک کا جب بھی نام لیتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے دین میں آتی ہیں ٹائم اور ورڈ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے ورڈ اور ورڈ کی ڈیفنیشن میں نے آپ کو بتائی تھی یا ورڈ is a word that tells اور says something about a present اور a person اور thing آگے میں نے ٹیمسیز کی ٹیم ٹائپس بتائی تھی پیزنٹ، پاسٹ اور فیچر اور پھر ان کی سب ٹائپس بتائی تھی جیسے پیزنٹ کی ہیں انڈیفنیٹ، کونٹیننس، پٹیکٹ اور پٹیکٹ کونٹیننس اسی طرح پاسٹ اور فیچر کی ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ نیکسٹ ویڈیو میں میں صرف پیزنٹ، پاسٹ اور فیچر کی جو ہے انڈیفنیٹس کی بات کروں گی افرمیٹیس سنٹینسیز کی دن کو ہم سادھا جملے کہتے ہیں تو چلیئے ہم آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ کی پریزنٹ انڈیفنیٹ جو ہے یہ ایک سیمپل ٹینس ہے جس کی ہم جب بھی ہم پریزنٹ انڈیفنیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے which is happening now اور something which happens on a regular basis یعنی کہ it shows an action, habit or routine and universal truth یہ regular basis پہ اس کی بات ہوتی ہے اور سیمپل ٹینس جو ہے جب بھی اس کی بات کریں گے daily routines, activities, habits and general truth یعنی کہ جیسے ہم میں واپ کرتی ہوں تو daily میں واپ کرتی ہوں یا پھر میری habitat میں brush کرتی ہوں twice a day اس طرح کی جو daily routine کی habits ہوتی ہیں یا وہ action بار بار repeat ہو رہا ہوتا ہے یہ universal truth ہوتے ہیں یہ جو ہیں یہ present indefinite کی پہچان ہے تو اس کی example لے لیتے ہیں he takes tea وہ چائے پیتا ہے تو یہ اس کی habit ہے اور اس کے key points کیا ہیں singular کے ساتھ ہم s اور es لگائیں گے جیسے he, she, it, ali اور جو plural ہیں ان کے ساتھ ہم جو ہیں وہ s, j, l, es کا اضافہ نہیں کریں گے اس کے negative sentences میں آ جاتا ہے ہم do اور does لگائیں گے اور work کے ساتھ ہم s, i, es کو ختم کر دیں گے اور interrogative اس کے do اور does start میں لگا دیں گے do ہمیشہ plural کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور does جو ہے وہ وہ singular کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کا formula کیا ہے subject first form of work and object ٹھیک ہے اس کی i hope کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں past indefinite کی past indefinite کا formula یہ ہے subject plus second form of work and object نیگیٹیو سنٹینسیز کی بات کرتے ہیں تو ڈیڈ لگے گا ابھی ہم affirmative سنٹینسیز جنہیں ہم سمپل سنٹینسیز کہتے ہیں اسی پہ رہیں گے نیگیٹیو اور انٹیروگیٹیو کی پریکٹیس ہم اگلی next کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں future indefinite یعنی اس کا affirmative سمپل سنٹینسیز کی بات کرتے ہیں تو اس کیا فارمولا ہے subject first form of work will or shall use کریں گے اور object he will take t they will take اس کا بھی جب ہم نیگیٹیو اور انٹیروگیٹیو کی بات کریں گے will or shall شروع میں آجائے گا shall jo ai اور b کے ساتھ لگتا ہے اب آپ ان کے ساتھ will لگائیں گے ای ہو کے اتنی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ہے یہ صرف ابھی آپ نے سمپل سنٹینسیز پہ رہنے کمپلیکس کے نہیں جانا ہو جیسے جیسے ہم پریکٹس کرتے جائیں گے جیسے جیسے ہم کمپلیکس سنٹینسیز کی طرف آتے جائیں گے پہلے ہم نے سمپل سنٹینسیز افرمیٹیو سنٹینسیز ان کو کہتے ہیں ان کی بات کی تھی اب ہم در نیگیتیو سنٹینسیز دیکھ لیکن سنٹینسیز سنٹینسیز کمپلیکس سنٹینسیز سنٹینسیز لگاتے ہیں تو دو ہے تو دو ہو جائے گا دو اس کے ساتھ ہم نے یس لگا دیا اور کمپلیکس کی جو فرسٹ فارم اس کے ساتھ ہمیں کچھ لگائیں گے دے دو نور نیٹ آس ویٹر دیلو گیٹر میں میں نے آپ کو کہا تھا دو اور ڈاز جو ہے وہ سٹارٹ میں آ جاتے ہیں داز شی نیٹ آس ویٹر دو دے نیٹ آس ویٹر ابھی ہم بلکل سیمپل سے سنٹینسز پہ رہیں گے اور ان کی پہچان کرنے کی کوشش کریں گے آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں اور انہیں زیمپلز کو دیکھیں میں نیکس ویڈیو میں صرف پریزنٹ انڈیفنیٹ کی کچھ ایزمپل کے لے کے آنگی تاکہ اچھی طرح ہماری پریٹس ہو جائے اب ہم آتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کی گزرے ہوئے زمانے پاسٹ انڈیفنیٹ کی طرف اس کے بھی ہم نے پہلے آئے افرمیٹی سنٹینسز سادہ سنٹینسز دیکھے تھے اب ہم نیڈیٹیو کی طرف آئے ہیں شی ڈیڈ نور نیٹ آس ویٹر دے دیڈ نور نیٹ آس ویٹر اس میں سیکنڈ فرم لگتی ہے تو دو کی سیکنڈ فرم ہوتی ہے دیڈ اور پھر ہم اس کے ساتھ آگے ورک کی فرس فرم لگا دیں گے اسی طرح نیڈیٹیو سنٹینسز ہیں اس میں دیڈ جو ہے وہ سٹارٹ میں آجائے گا دیڈ شی نیٹ آس ویٹر دیڈ دے نیٹ آس ویٹر اسی طرف آگے ہم آگے آنے والے زمانے کی طرف چلے جاتے ہیں فیوچر انڈیفنیٹ نیڈیو سنٹینسز اس کے دیکھیں شی ویل نوٹ نیٹ آس ویٹر دی ویل نوٹ نیٹ آس ویٹر ویل اور شیل لگے گا اور اس کی جو ہے وہ فرم کی فرسٹ فرم ہوگی انٹیروڈیو سنٹینسز میں ویل اور شیل جو سٹارٹ میں آجائیں گے ویل شی نیٹ آس ویٹر ویل دے نیٹ آس ویٹر تو جو ہم اس پنائی ہو کہ آپ لوگ کو اتنے پریزن پاس فر فیوچر انڈیفنیٹ کی سمجھ آگئی ہوگی ہم مزید ان کی پریکٹس کریں گے اور اگزیمپل بجے کیا ہوں گی ابھی سیمپل سیمپل ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں آپ نے میری تھوڑی تھوڑی ویڈیو کر کے دیکھنی ہے کہا کہ آپ کو سمجھ آجائے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پاندھا ہی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیک کو پریز کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سے لوٹ رہیں اللہ آپ کو خوش رکھے آواز رکھے آمین اللہ حافظ موسیقی موسیقی